موسیقی 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 یہ بھی کہ حکومت نے آئندہ پانچ سال کے جو معاشی اجنڈا ہے اس کی سمت کا تائم کر لیا ہے لیکن حکومت کے حالیہ بجٹ کو دیکھتے ہوئے اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ بسرین کے خیال میں آئیم ایف پروگرامز سے چھٹکارے کا یہ دعویٰ کبولز وقت ہے۔ ماضی میں بھی ایسے دعوے ہو چکے ہیں اور نانا کرتے ہوئے بھی ہم تقریباً دو درجن آئیم ایف پروگرامز حاصل کر چکے ہیں۔ معاشی سمت کے تائم کی بات کی جائے تو ابھی سے بازگرشت ہے کہ حکومت سپٹیمبر تک منی بجٹ لائے گی اور موجودہ بجٹ کے غیر حقیقی ٹارگٹس کا جائزہ لے گی اور تازہ صورتحال یہ ہے کہ حکومت موجودہ بجٹ کے بعد شدید تنقید کی زد میں ہے اور اسی لیے اب حکومت تنخواہ داروں میں اور برامداد کنندگان اور بچوں کے دودھ پر مجوزہ ٹیکسز کی جزوی وادسی پر اور کر رہی ہے۔ کیا یہ محض خبر ہے یا حکومت واقعی دباؤ میں ہے اور یہ اس پر جو ٹیکسز کی بات ہو رہی ہے یہ واقعی حقیقت ہے۔ اس پر بات کریں گے اور ساتھی ساتھ بات ہوگی کہ کیا پی ٹی آئی کی مذاکرات کی جو خواہش ہے وہ پوری ہو پائے گی یا نہیں بھلے محمود اچکزائی کو جو ہے وہ آگے رکھا ہوا ہے پاکستان تحریک کے انصاف میں لیکن کیا پاکستان تحریک کے انصاف وہ محول بنا سکے گی اور بانی چیئرمن کی جو روز روز کی جو شولہ بیانی ہے وہ کیا سیاسی جماعتیں اور جو مقتدرہ کو جو انہوں نے تنقید کی ذات میں جو لاتے ہیں کیا اس سے جو ہے وہ بزید دوریاں پیدا ہوں گی یا کوئی چیزیں بہتر ہوں گی اور کیا یہ ایک بہت بڑی چیز ہے بہت بڑا ایک فیکٹر ہے ان مذاکرات کی جو راہ میں جو ایک رکاوٹ بنی بھی ہے اس پر بات کریں گے we have a panel of senior journalists and ہمارے ساتھ برگیڈیر حارس نواز صاحب موجود ہیں ساتھی ساتھ آمیر زیا صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور موسن بیگ صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں تو آمیر زیا صاحب گفتو کا آغاز آپ سے کرتی ہوں پہلے آپ کو سنوا دیتی ہوں کہ وزیر آزم کا کیا دعویٰ تھا اور پھر اس کی حقیقت آپ لوگوں سے جو ہے وہ جانیں گے اس کے کس حد تک یہ ہو پائے گا we'll talk about that جو آپ ڈیس سب سنوا دیجئے آج میں آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں اگر ہم سختی سے اپنے پروگرام کے اوپر عمل پیرا ہوئے اور جو ہم نے اہداف مقرر کی ہیں اس کے اوپر پوری طرح ہم نے کمر کسلی تو انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف نے جس طرح دو ہزار ستارہ میں آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ دیا تھا یہ جو پروگرام ہم لینے جا رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں آخری آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا اچھا آمیر زیا صاحب اس پہ تو آتی ہوں یہ ایک دعویٰ جو ہے اس میں کافی ساری جو ہے وہ کانٹرڈکشنز ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے دوزار انیس اٹھارہ انیس میں کتنے تانے پی ٹی آئی کو پڑے کہ جی آپ نہیں گئے آئی ایم ایف کے پاس اور دیر کر دی آپ نے پتہ نہیں کونسہ نہیں کونسہ یہ پاکستان دوزار سترہ کا یاد کر رہے ہیں تو میری سمجھ سے باہر ہے پر اس پہ آنے سے پہلے میں ذرا آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ ذرا اگر اسیسمنٹ کریں سو دن کی جو ہے یہ حکومت کی سو دن عوام کے لیے کیسے گزرے آپ کیا کہیں گے جتنے آج کل یہ کمرشلز چل رہے ہیں جس میں حکومت اپنی جو ہے وہ تاریفیں کرتی تھکتی نہیں ہے کیا وہ حقیقت پر مبنی ہیں یا کانٹرڈکشنز وہاں پہ بھی آپ کو نظر آتی ہیں آپ کس طرح دیکھتے ہیں اگر آپ شروعات کریں میں کہوں گا جو آئیسنگ آن دے کیک تھا وہ تو بجٹ کی صورت میں آیا جس میں مجھے یقین ہے کہ آپ بات کرتے ہیں اچھا بجٹ جو ہے انہوں نے کہا جی ہمارا بجٹ تو میرے خواہد میں یہ بجٹ تو سب کو پتا ہے کہ آئیم ایف کی طرف سے بن کر آیا تھا اور انہوں نے چھوٹا موٹوس کے اندر جو تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی تھی لیکن جتنے بھی آداب تھے جو بھی اس کی جو آرڈر اس کا وہ تھا اپنے وہ کی تارگٹ سے وہ آئیم ایف کے دیئے ہوئے تھے اچھا ہاں یہ ضرور ہوا کہ جیسے تنقادار طفقے کے اوپر بوجھ پڑا اس کی وجہ یہ تھی کہ جی پی میل نون نے سرار کیا تھا ان کی جو سیاسی قیادت ہے کہ جناب پی ایس ڈی پی میں خلاف وہ اضافہ کیا جائے اس کی وجہ سے پھر جب چار سو میلین کا اضافہ کیا گیا تو اس کا بود جو تھا وہ تنقادار طفقے کے اوپر ڈالا گیا ایک اور بہت ہی میں سمجھتوں کی جو کرمنل مجرمانہ انہوں نے حرکت کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جو کاکر صاحب کی حکومتی اس نے ایک اچھا کام کیا تھا کہ پارلیمان کی جو میمبرز سے ان کے ترقیاتی بجٹ بن کر دیئے تھے اس کو انہوں نے دوبارہ باہر کر دیا تو کوئی ان سے پوچھے کہ دیکھے ترقی کہیں پر بھی ہوتی لوکل باڈیز کرتی ہے پرانچل گارمنٹ کرتی ہے مرکزی حکومت کرتی اکورڈنگ پر پلاننگ کمیشن تو وہ آپ کو مطلب انہوں نے پھر وہ ایک کرپشن کا راستہ ہے وہ ایک طرح سے رکش و تتانی ہے کہ آپ دیتے ہیں اپنے لوگوں کو کہ جی اور جس طرح مرضی خرچ کریں تو یہ انہوں نے کام کیا آپ سو دن کی اکر کرتے ہیں کی بات کریں دیکھیں ہمیں دو تین بڑے اشیوز کا ہمیں سامنا تھا ایک تو ملک میں سیاسی عدم استحقام تو سیاسی عدم استحقام بدستور ویسے کا ویسے ہی ہے وہ جو بنیادی تضاد ہے وہ حل نہیں ہوا پوسرا جو ہے اگر سو دن کی کار کردگی کہ اس گارمنٹ کی لیجٹیمیسی جو تین کوئیسچن تھی وہ آج بھی اسی طرح سے لوگ اس کے اوپر سوالی نشان اٹھاتے ہیں یہ نہیں ہو گیا کہ اس کی لیجٹیمیسی کو لوگوں نے مان لیا پھر تیسرہ اس کے اوپر یہ تھا کہ آشی سمت کیا ہوگی تو معیشت کی ابھی تک بے سمتی ہے اور اس کے اندر ظاہر ہے کیونکہ ہوم گرون پروگرام نہیں اور انہوں نے خزانہ کہتے ہیں کہ ہمارے پس کوئی پلان بھی نہیں ہے سوائے آئی ایم ایف کے تو اس کا وہ خود اظہار کرتے ہیں کہ اس کی سمت کیا ہے تو یہاں پر آپ کو نظر آ جائے گا کہ جناب اس کے اندر بھی جو آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگوں کو جب مقامی انویسٹر جو ہے پیسے لگانے کو تیار نہیں ہے تو پیسے انویسٹر کیسے آئے گا اب تک جتنے انہوں نے دعوے کیے چین کا انہوں نے دورہ کیا 32 ایسنگ اس میں نقات تھے اس کی اسٹیٹمنٹ میں کوئی سبسٹینٹیو بات نہیں تھی وربوسٹی تھی لفاظی تھی تو سوگی ایف سے پیسے آنے تھے پتہ نہیں کہاں ہیں یوئی سے پیسے آنے انویسٹر آنی تھی میرا خیال میں تو ایزا کچھ نہیں ہوئی یعنی کہ ایم ایو سائن نہیں ہوئے آپ لیٹر اف انٹینڈ کی بات جب ایم ایو بھی اگر سائن نہیں ہو رہے تو اس کے مطلب ہے آپ کو ان کی معاشی کارکردگی نظر آئے گی پھر آپ دیکھیں کہ خارج سسی کو آپ اگر دیکھیں اخوان اتسان سے ہمارا یہ خیالت ہے سب لوگے دی اخوان طالبان کی حکومت آئے گی تو تعلقات بہتر ہوں گے تو ان کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مزید خراب ہوئے وہ تناؤں کشیدگی پہلے کی طرح آ گئی بھی رہے کہ بھارت کے اوپر یہ بچھے جا رہے ہیں کہ مودی ان کو لفت کرا دے وہ تو خدا کا شکر ہے کہ مودی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ورنہ یہ تو دوبارہ سے ان سے تیارت کے لیے بھی تیار ہیں اس کی انڈیکیشن دے رہے ہیں یہ لوگ تعلقات اور یہ کشمیر کے ایشو کو بھلا کر دے رہے ہیں یعنی کہ جو کچھ ہوا تھا پانچ اگز دوہزار انیس کو تو وہاں پر بھی آپ کو بے سمتی نظر آتی ہے تو امریکہ کے ساتھ تعلقات چین ابھی تک اس طرح سے آپ کے اوپر اعتماد نہیں کرتا جو بھی آپ کا وہ رہا ہے آپ چلے جاتے ہیں وہ ویلکم کر لیتے ہیں ایک مچور ان کی ڈپلومیٹی ہے تو وہاں پر بھی آپ کو نظر نہیں آتا ہے کوئی سمت ہے جائشت گردی کا افرید پھر آپ دیکھتے ہیں ہمارے بوجی جوان افسران روز پربانی دے رہے ہیں لیکن وہ افرید پھر سامنے کھڑا ہو گیا ملک میں جرائم بڑھ رہے ہیں ملک میں مطلب ہے آپ اگر دیکھیں تو ایک طرف آپ کو ڈکیں نظر آئے گا ایک مایوسی ہوپلس نظر آئے گی اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو چہرے سوکت کمران ہیں لوگ اس پہ اعتماد نہیں کرتے اور یہ جلتے طبعے پہ بیٹھ کر کہیں کہ جناب ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے لیکن لوگوں کے اعتماد بحال نہیں ہو اور اب آپ مجھے یہ مت کہی گے کہ سٹاک مارکٹ اوپر جا جائے نہیں جی مجھے کوئی ایسی جو ہے خوشی نہیں ہے سٹاک مارکٹ کے عمرزیہ صاحب that doesn't represent the nation بیرومیٹر نہیں ہے پاکستان کی معیشت کا بیرومیٹر نہیں ہے وہ تو وہاں پہ سپیکلیٹیو پیڈنگ ہوتی ہے وہ ہوتی رہتی ہے لوگ خریدہ بیچا کرتے رہتے ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر منفی ہے مایوس کون ہے اور یہ چیز ہے ان کے پاس مجھے نہیں لگتا کوئی گیم پلان ہے کہ کس طرح سے ملک کو آگے لے کریں گے اور اس غیر اقین جو خاتمہ کریں گے عمر صاحب نے بہت جو براڈ بیسٹ پوائنٹس تھے جن پر ان کے خیال میں جو اس وقت سو دنوں میں اور یہی چیزیں تھیں یہی جو اگر ہم یہ کیا کعا جائے بینچمارکس تھے تو ان پر انہوں نے جو ہے وہ اپنا ایک پوائنٹ او ویو دی ہے obviously آگے جا کے ہم اس پر ڈائیلیٹ بھی کریں گے پر میں ذرا پہلے اس وقت محسن بیق صاحب سے بھی ان کا پوائنٹ او ویو لے لوں کہ ان کا کیا اپنینین ہے کہ یہ سو دن یہ کیسے رہے obviously کوئی میجر چینجز تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ سو دن میں کوئی جو ہے وہ ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گا پر وہ جو سمت ہے اس کا تائیون ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کیا کسی طرف بھی آپ کو سمت کا تائیون ہوتا وہ نظر آیا محسن بیق صاحب بہت شکریہ ڈکٹر صاحب basically یہ جو سو دن کسی بھی گارمنٹ کے یہ ایک نیا ٹرنڈ چل پڑا ہے پچھلے دو بار سے کہ سو دن کو سیلیبریٹ کیا جائے سو دن میں تو کوئی چیز کوئی بھی گارمنٹ ہو وہ کرنی ہی سکتی سو دن میں آپ اپنا پلان ضرور دیتے ہیں کہ ہم نے اگلے پانچ سال یہ پلان لے کے چلیں گے ہماری جو ہے وہ ایجوکیشن ہماری جو معیشت پر پولیسی ہے ہماری آپ پولیسی جو ہے وہ واضح کرتے ہیں قوم کے سامنے کے خار سیکٹر کی یہ پولیسی ہے جو آپ نے فنڈ رکھے ہو یا جو آپ نے اس کے لیے مختص کی ہو پیسے اس کے اوپر آپ بات کرتے ہیں یہاں ابھی ایسا کچھ نہیں ہے میرے خیال میں گارمنٹ کو اتنا لویش سو دنوں کا پلان اور پھر اس کے اوپر جو بھی یہ کنگین ہے اس کی ضرورت نہیں کیونکہ سو دنوں میں تو کچھ ہوا نہیں آمیر صاحب نے بتا دیا میں اس کو روپیٹ نہیں کرنا چاہتا حالات آپ آپ کے ہاں بزنس انوائرمنٹ کا محول پیدا ہی نہیں ہوا لوکل انویسٹر یہاں سے باگ رہا ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ باہر سے کوئی آ جائے اور وہ آ کے یہاں پہ بلینز آف ڈالر لگا دے محول نہیں ہے جب تک آپ محول کیریٹ نہیں کریں گے لوکل انویسٹر کو انکریچ نہیں کریں گے اور یہ لوکل انویسٹر یہ ہے جو فورن انویسٹر کو لائے گا یہ جو ایسا یہ ایف سی بہت اچھا آدارہ بنا دیا ہے اس طرح انویسٹر نہیں آئے گی آپ لوکل انویسٹر کو انکریچ کریں گے وہ ایپلائیمنٹ جنیٹ کرے گا وہی آپ کے ٹیکس دے گا وہی پاکستان کی اکانومی کو آگے لے کے جائے گا ان کو تو میرے خیال میں شاید کوئی ریلیف نہیں ملے گا ابھی کیونکہ یہ بجٹ جو ہے اس میں میں حکومت کو بھی اتنا کوئی دوش نہیں دے رہا کیونکہ پلے کوئی چیز ہے نہیں جس سے آپ کر سکیں اور جو آئی ایم ایف کی پری لوڈ کنڈیشنز ہیں وہ اتنی ٹف ہیں کہ وہ اپنے بجٹ میں دیکھ لی نہیں ہیں وہ آہستہ آہستہ انکروش کیے جا رہے ہیں آئی ایم ایف والے وہ ان سیکٹرز کو بھی انکروش کر رہے ہیں جو آئی ایم ایف کی حدود میں نہیں آتا لیکن جب آپ مانگنے کے لئے جائیں گے اور آپ سلنڈر کریں گے ٹوٹل تو نیچرلی وہ چیزوں کو بھی چھیڑیں گے جو ان کے ڈومین میں نہیں ہیں تو ابھی تو میں سمجھ تھا ان کو سو دن سیلیبریٹ کرنے کا کوئی فیدہ نہیں تھا خواب خواب پزاک اڑھا رہے ہیں آپ پولیشیز دیجئے اگلے پانچ سال کا پلان دیجئے ملک میں اگر سٹیبلیٹی ہوئی تو آپ کا پلان چل پڑے گا ابھی تو سٹیبلیٹی نہیں ہے ابھی تو جوڈیشری ورسز اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی ورسز اسٹیبلشمنٹ مطلب محول ایسا بنا ہوا ہے اس میں آپ کیا معیشت کتا کلامی کی معافی کتا کلامی ہیں یا اپنے جو لوگ ہیں میں ان کو کہوں گے بکوز MNAs MPS جو politicians ہیں ان کو نواز نہ ہوتا ہے وہاں تو IMF کو جو ان کی dictation ہے اس کو بھی آپ سائیٹ پہ کر دیتے ہیں PSDP پہ وہ کہہ رہے تھے آپ سے کیا اپنا اس پہ کرے لیکن PSDP آپ نے اس کو بڑھا دیا ہے اور آپ نے تقریبا 75 عرب رکھا ہے MNAs کے لیے اور 100 عرب ہو جائے گا MPAs کے لیے تو سوبے بھی دیں گے So having said that عوام کے حوالے سے کوئی صحیح سمت نہیں رکھتی لیکن اپنے لوگ کو نواز نے کے لیے موقع بھی ڈھونڈ لیے جاتے ہیں طریقے بھی ڈھونڈ لیے جاتے ہیں میں سمجھ تھا کہ 75 billion ڈاکٹر صاحب انہوں نے رکھے اس کی ضرورت نہیں تھی اور جو expenditures جہاں پہ unnecessary budget رکھ دیا گیا اس کی بھی ضرورت نہیں تھی جیسے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہارٹ ٹائٹ کرنا ہے اور expenditure کرنا ہے وہ تو نظر نہیں آرہا اپنے expenditures کو بڑھایا گیا بجائے کہ کم کیا جائے جہاں تک relief public کے لیے 75 billion آپ کو پتہ رہی یہ بجٹ کیسے خرچ ہوتا ہے سکیمیں آتی ہیں جی جی بلکہ اس کا 25% بھی on ground نہیں لگتا تو مقصد یہ ہے کہ آپ یہ جو چیزیں ہیں نہیں اور یہ جو بجٹ ہے 75 billion believe کیجئے یا 100 billion جو ملا کے سوبھوں کو it's a waste of money it's a waste of money صرف بلکہ جی بلکل ایسا ہی ہے تو اس پہ نظری ثانی کرنی چاہیے اور اگر آپ sincere ہیں کہ آپ نے relief دینا public کو تو اس end پہ جائیں بلکل آمیر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں آپ آپ کو چاہر رہے بلکیٹی صاحب کا پہلے point of view لے لوں بلکیٹی صاحب کیسے دیکھتے ہیں بلکیٹی صاحب جو 100 دن کی celebration ہو رہی ہے is there any reason to celebrate دیکھیں ڈاکٹر ماریا پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کچھ انڈیگیٹر ہوتے ہیں سیلیبریٹ کرنے کے محسن بیگ صاحب میں بلکی صحیح بات یں کی ہیں انڈیگیٹر کی ہیں آپ نے سیٹری ڈرائیب کی ہے آپ نے اپنا این ہاؤس ٹھیک کی ہے آپ نے پرائیمیس ہاؤس کے ایک پرائیمیس کام کی ہیں آپ نے بیوروکریٹ کے اور سیونٹین منسٹری کے سٹیٹ کورپریشن ہیں اپنے سو بلین ڈالر ایک ہزار ارب روپیہ لگتا ہے اس کے ورد وہ کوئی اپنے ایفرٹ کی ہے آپ اپنے اپیو میں سیکٹر ریفارم رہے ہیں جہاں تین ہزار ارب کی ایک سال میں انکر ایک چھوڑی ہوگی ہے یہ چیزیں ہیں اور اس کے بعد ڈیویلیپنٹ فانڈ باقی جو ایک ہزار بلین روپیز یہ کہاں جائیں گے پاکٹس میں یہ پیسہ بجائے آپ عمام پر ٹیکس لگانے کے آپ آئیے میں برمین is not concern کہ آپ کیا کرتے ہیں دے وانڈ کہ ان کا پیسہ انکو واپس ملے آپ کہیں کہ ہم یہ چار سو ارب باقی پانچ سو ارب سے ہم یہ ٹیکس نہیں لگائیں گے ہم آپ پیسہ واپس کریں گے یہ کہیں نظر نہیں آتی کوئی ایک آسٹریٹی کی بات کریں آپ نے کہ ہم نے گاڑیاں پچے نہیں ہوں گی ہم نے پیٹرل ڈیزل کام کر دی سب کتا کلامی کی معافی میں یہ بات آپ نے سیلیڈ کلاس کی جہاں 75 بلین آپ M&A کے لیے رکھ رہے ترکھی آتی بجٹ تو تقریبا اتنا ہی جو سیلیڈ کلاس پہ جو اپنے اضافی بجٹ سلاب جو بجٹ سلاب آپ نے چینج کی ہیں اور جو پہلے ٹھیک کریں آئیے میں ورڈ بینک اس نوٹ کنسرن کی آپ پیسہ مل لیں پیسہ رکوبر کو ہمیں مل جائے گا ہم نے اپنا گھر ٹھیک کی ہے ہم چلیں ایک ہزار ارب رکوبر کر لیں ایک سٹیٹ کو اپیشن پیویٹیز کر لیں ایک سال میں چار ارب ریپیر کر لیں گے آپ مجھے بتائیے پندرہ سو سے دو ہزار ارب تو یہ ہی بچ جاتا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے آئیم نوٹ ساری باتیں ہیں تو محسن صاحب نے بھی کر دی ہمارے حادی صاحب نے بھی بات یہ ہو دی تھی کہ آپ اتنے ٹیکسس لگا رہے ہیں جو بات ہو دی تھی کہ آپ لوگوں نے کیفائیت چاری بیلٹ ٹائٹننگ کا ہی نظر نہیں آئی وزیراعظم ہاؤس کا اپنے خراجات بڑھا دیئے پارلیمنٹ کے اخراجات بڑھا دیئے آپ نے یہ کیا کہ جناب یہ جو گاڑیاں بڑی بڑی آپ رکھتے ہو بڑے بڑے جنوس لے کیول کیٹ چل رہے ہوتے ہو آپ کہیں کہ مجھے پتہ سے فرق نہیں پڑے گا سیمبولک ہوتی 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 اکیپائز چاری لیکن اس پہ لگتا ہے کہ آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں یہ ہوتا ہی کہ وزیر موصوب اگر کسی میٹنگ میں گئے میں تو گاڑی چالو رہتی ایر کنڈیشن لن کرتا رہتا ہے میں نے کتنی مرتبین گناہ گار آنکھوں سے دیکھا ہے اور جناب پیسہ کوکا جا رہے اور بجٹ رکھا یہ تو ایک جرم ہے یہ تو مطلب ایک بیس بنی نہیں تو لوٹ مار کے انہوں نے دوبارہ راستہ آمیر جی صاحب اس پہ بڑی انٹریسٹنگ توجی دی گئی ہے انہوں نے کہا جی اگر ہم بجٹ نہ رکھتے یہ پارلم انٹریسٹنگ کے لیے جو 75 عرب ہے تو سکیمیں جو ہم نے شروع کی ہیں وہ اس میں پیسہ اور ضائع ہوتا یہ کتنی انٹریسٹنگ توجی ہے شاید مجھے اور آپ کو سمجھ رہا ہے بات ہی کہ پھر پھر پیشنل گورنمنٹ کریو لوکل گورنمنٹ کریو یہ انفرادی طور کے اوپر کسیرہ سے آپ اس ریلیٹیڈ ایک جو بیچارہ تنقذار طبقہ ہے یا آپ کوپیٹ سیکٹر جو پہلے دورہ ہو گیا آپ ایغام یہ دے رہے کہ اس ملک میں بڑی کمپنی نہ بنائی جائیں اور جو کچھ کیا جائے چھوٹی کمپیز بنائیں لوگ بھاگ رہے پاکستان سے سرمایہ پڑھے لکھے لوگ جا رہے اس کی اس کا مستقبل کیا ہوگا جس طرح سے برین برین ہو رہی ہے اور ان لوگ کے پاس نہ کوئی نیا خیال ہے نہ کوئی نیا ویجن ہے ان کے پاس پلین بھی بھی نہیں ہے ان کے پاس ایک پلین ہے کہ آئی ایم ایف کے اس پہ عمل کرنا ہے اور آئی ایم ایف امام دشمن نہیں ہے امام دشمن دیں غریبوں کی طرح بات کریں مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری پرنہ اشرافیہ اور پرس ورڈ کی پرنہ اشرافیہ کی فیسلٹیز میں کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا تعلیم میں فرق نظر آئے گا صحیح کے معاملات میں فرق نظر آئے جہاں پر آم ملوپس سوچنا چاہیے کہ جون کی گرمی کے اندر سوٹ پہن کر کمروں کو ٹھنڈا کر ملک چلا رہے ہیں تو ایسے ملک نہیں چلا کرتے دونوں صورتیں پاکستان کے لئے ہمارے ملک مستقبل کے لئے بڑی خطرناک ہیں اور بہت سارے لوگ پاکستان کے مستقبل کے کس سرم جا رہے بیگ صاحب جو ہم نے پہلی میں نے پہلا انٹرویو سنا ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں تو اس میں انہوں نے کہا جی اگر کل سر کو میں ٹاکس کروں گا جو ریٹیلرز ہیں ان کو ٹاکس نیٹ پہ لائیں گے سوی سپیشلی ڈسکوز ان کو ضرور پرائیوٹائیز ہونا ہے تو جب یہ سپیچ آئے گی پرائیوٹائیز صاحب کی تو اس میں کوئی بتایا جائے گا کہ آگے کا لائے عمل کیا ہے یہ کیسے ہوگا اور یہ ہونے جا رہا ہے کم از کم اس طرح کی کوئی انانسمنٹ ہو وہ تو نہیں ہوا اور اس کے بعد جو کل وزیراعظم کا دعویٰ ہے مطلب وہی ہم پرانے ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں جو سالہ سال سے جو ہے وہ لوپ میں چلتے آ رہے ہیں سالہ سال سے وہ فلم چلتی آ رہی ہے اور اس کے بعد ہمارے وزیراعظم صاحب کہتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف پروگرام آخری پروگرام ہوگا مجھے بتائیں کیسے ہوگا اور یہ کیا آپ کو اس بات میں کوئی صداقت لگتی ہے میرا خیال میں انہوں نے بہت سٹیج پہ یہ دعوی کر دیا کہ آخری پروگرام ہوگا پانچ سال کے لیے چار سال کے لیے دو سال کے لیے میرا خیال میں ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہے میرا نہیں خیال کہ آخری پروگرام ہوگا یا اس پروگرام سے نکل پائیں گے دوسرا جو آپ نے فیننیس منسٹر صاحب کی بات کی ہے میں ان سے کبھی نہیں ملا میں ان کا background نہیں جانتا لیکن میں یہ سمجھ رہا تھا شاید یہ out of box کوئی solution لے جس بہتر ہوگی لیکن یہ روٹین کے کام میں جو سیکلو سٹائل قسم کا بجٹ بنتا ہے اسی پہ لگے ہوئے اور آپ دیکھئے کہ کوئی ایسی چیز انہوں نے نہیں کی اس بجٹ میں جس سے مجھے خاص کر لگتا کہ ہماری جو سنت ہے معیشت کی یا ہمارے آنے والے دنوں میں ہم عوام کو کوئی ریلیف دے پائیں گے بلکل نہیں آپ کہتے ہیں منی بجٹ میں کہتا ہوں یہ دو منی بجٹ آئیں گے اور یہ سروائیول معیشت کا اس کنڈیشن کے اوپر جہاں بزنس ٹپ پڑاؤ پلٹیکل لیول پہ اتنی افراد تفریح مچی ہوئی ہے ڈیلی آپ دیکھیں پہلے صبح ٹیلی پہ آپ کو کوٹس نظر آتی ہیں کوٹس کے بیان نظر آتی ہیں اس کے بعد جو ماحول اس ساری کشید کی ہے یہ کس اینڈ پہ جائے گی تو ایسی سپر میں آپ کہیں کہ جی سب اچھا ہے اور جو آمبر صاحب کہہ رہے تھے سٹاک مارکیٹ میں تو ایران ہونا پیٹرول نکلانا سونا نکلانا تو بڑی کمپنی ہے سٹاک مارکیٹ کیسے اوپر چاہتی دنیا تو شاید بار والے ہستے ہمارے ملک میں کاروبار تو ہے کوئی نہیں یہ سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے یہ جو فیک قسم کے انٹیکیٹرز ہیں یہ شاید سمجھے کہ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں اور یہ جس طریقے سے آپ لٹ مار کی ہے یہ ڈے لائٹ روبری ہے سب کو پتہ کہ آپ کیا کر رہے ہیں جس سب برکل ٹھیک ہے مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے بریک کے برگیر صاحب آپ کی طرف آتی ہو you want to add something we'll be right back ہوگی ختم ہوئی مطلب دو ہزار اٹھار کے انتخابات ہوئے اس وقت ریکارڈ جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے تھی اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ کہتے نا کہ ہنیمون پی لیڈی نہیں ملا تھا کیونکہ معیشت کی حالت اتنی اپتر تھی اور ہر مرتبہ یہ ہوا ہے کہ نون لیگ نے بہت بڑے مطلب اکرزوں کے پہاڑ کھڑے کیے جس کی ادائیگی کے لیے مزید خرضہ لینا پڑا پیپلز پارٹی نے بھی لیے لیکن نون لیگ ریکارڈ ورنہ میشہ ہی ہوتا ہے کہ آپ بندرگاہ کے قریب بناتے وہاں بناتے جہاں پہ پیداوار ہوتی تاکہ ایکسپورٹ سو رہی ہوں تو باقی موٹو ایک جال تو بات مکھا تو یہ ان کی پریورٹیز ہوتی ہیں فری میں آپ نے سمجھا کہ جی وہ بات دیں لیپ ٹاپ بات دو ہم جناب پیلی ٹیکسی لے کر آ جاتے لیکن اس سے معیشت کو فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا بلکہ وہ زیاں ہوتا ہے تو یہی چیز ہوئی ہے اور یہ جو ایک مغالطہ ہے کہ ہم نے بڑی اچھی معیشت چلائی نظر آگیا تھا کہ 2018 میں پاکستان کہاں کڑاتا اور اسی لئے پاکستان اور جو تنقید آپ نے درست کہا کہ عمران خان کے حکومت پر یہی ہوتی تھی کہ آئیم ایم 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 بتایا کہ جی اگر فوراں چلے جاتے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا پی ٹی آئی کوئی مطلب آخری آئیم ایم ایم کا پروگرام ہوگا ہمارے ابھی چلن وہ نہیں ہے آئیم ایم ایم آخری پروگرام ہو وجہ یہ کہ چار ملک ہیں برازیل ہے ارجنٹینہ ہے ایجیب چوتہ سب سے مقرور ملک پاکستان ہے اور برسہ برس سے یہ ممالک آئیم ایم ایم شکنجے میں پھرسے میں ہیں اس کی وجہ یہ کہ آئیم ایم کا نسخہ ایک ہی ہوتا ہے دنیا کے ہر ملک میں جہاں دیتا ہے لاتین امریکہ افریقہ ایشیا کہ سبسیڈیز کا خاتمہ کریں دوسرہ ان کی شرطی ہوتی ایکس چینج ریٹ کو کم کر دیں اپنے اور اس کے ایو انٹریس ریٹ کو بڑھا دیں آپ دیکھ لیں کہ وہی چیز ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارا قرض ایک حجم اور زیادہ بڑھ گیا ہے ہمیں سب سے پہلے ہوتے کفائیت شاری تیار ہے یہ مطلب ہے کہ آپ خرچے کتنے کم کرنے کیلئے تیار ہیں وہاں سے شروعات کریں گے بڑی بڑی گرینڈ سکیم نہ لے کر رہے پہلے آپ مطلب ہے ملک جو مسائل سم کر سکتے وہ کریں اور جو ان کی یاشی شراب کیا بند ہونی چاہیئے بار بار میرے سوئی اٹک جاتی کہ جب میں ان کے جلوز دیکھتا ہوں گاڑیوں کے تو لگتا ہے کہ گریب ملک آپ شراب کو نہیں آتی کہ گاؤ دیاز کی تھڑکوں کے اوپر لے جلوز جا ہے منجاب کی وزیراعلا کا کبھی مطلب ہے تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا زمانے میں بار بریک سے پہلے محسن بیگ صاحب کا پوائنٹ او لے لوں بیگ صاحب بجٹ کے بعد جو پی ٹی آئی کی اور اوپوزیشن کی اس وقت جو ایکسپیکٹیشن کیونکہ اتنا تباکون قسم کا بجٹ ہے اور عوام پر اتنا زیادہ بوجھ ڈل رہا ہے اس کے بعد جو اوپوزیشن ہے جو اعتجاج کی باتیں کر رہی ہے کہ حکومت کو نہیں ٹھہرنے دیں گے ہمارے لئے ایزی ہو جائے گا یہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھئے میں جو اوپوزیشن میلی ایک ہی پلیٹیکل پارٹی ہے جس کا اجنڈا یا اس کے جو لیڈر ہے اس کا اجنڈا یہی ہے کہ پاکستان میں سٹیبلیٹی نہ آئے اور وہ اجنڈا ہی پہ کام کر رہے ہیں اپنے دور حکومت میں انہوں نے پارلیمنٹ کو ایسے چلنے نہیں دیا تھا خود سے حالانکہ اوپوزیشن نہیں چلنے دیتی ابھی بھی اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی بجٹ کے بعد وہ احتجاج سرکھوں پہ یا جو بھی چھوٹی موٹی حکومت کے کارکہ میں اگر کسی طریقے سے چل پائیں گے تو میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اس الیکشن کا بیسک مقصد یہی تھا کہ آپ پلیٹیکل سٹیبلیٹی لاتے جس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ناکام ہوئی اور جس میں پوری ایزے پاکستانی قوم بھی ناکام ہوئی کہ اسٹیبلیٹی الیکشن کے بعد نہیں آئی اور یہ آتی ہوئی مجھے نظر بھی نہیں آ رہی کیونکہ اس وقت ساری جو خاص کر ایک جماعت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے اور اوپر سے جو گشری ہے وہ الائن کر رہی ہے دوسری سائٹ پہ اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ left alone سمجھ رہی ہے اپنے آپ کو اور ان کا جو نو مہی کا جو case تھا وہ ابھی تک ویسی stand still پڑا ہو ہے اور دوسری سائٹ پہ جو سوشل میڈیا اور یہ جو war ہے against them اور مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے آلات آپ کے کوئی smooth قسم کی رائیڈ ہوگی تو naturally اگر اداروں کے درمیان اتنی کشیدگی ہو تو political environment کیسے بہتر ہو سکتا ہے اور اگر political environment بہتر نہیں تو business environment کیسے بہتر ہو سکتا ہے ساری دنیا جب کوئی investor کہیں جاتا ہے تو وہ پہلے research کرواتا ہے loss کے اوپر environment کے اوپر ماحول کے اوپر یہاں تو ہمارا اپنا business man میں بہت انڈسٹری بن کرے گا تو مقصد یہ کہ آپ کے حالات میں جو کہہ رہا ہوں نو house in order نہیں ہے آپ تقریریں جتنی مرضی کر لیں آپ ٹی وی پہ بیان بھی دے دیں house in order نہیں ہے i'll have to interject there بیق سا بڑی interesting چیز یہ ہور نہیں اور آپ کہہ جتنے مرضی بیان دے دیں کل جو تقریر کی اس میں تو وزیر آزم نے یہ کہنا بھی جو ہے وہ گوارا نہ سمجھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ملکم بیک آف بیق صاحب جو بات ہے اس کو لے کے آگے چلوں گی پرگیر صاحب کے پاس جاؤں گی پرگیر صاحب ابھی بیق صاحب نے جو بات کی political stability house and order یہ ساری چیزیں بہت important ہیں بلکل جو economy کا پہیہ اس کے چلنے کے لیے بہت important ingredients ہیں having said that کل پرگیر مینیسٹر کا interest نہیں پرگیر مینیسٹر کے پاس اختیار نہیں ہے what is this indicate دیکھیں میں نے بھی یہ پہلے بات کی تھی کہ سب سے important چیز پرگیر کے لیے اس وقت ہے to take initiative اور political stability سٹیپ 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 اور وہ ایک سٹیپ ہے کی آپ بانیہ کا پارٹی یا پی دیائی ہیں یا ان کی ریدرشپ ہے ان سے بات کریں ان کے لیے ٹیم کریں اور آپ کال announce کر دیتے پوٹ ڈا بول انتو کوٹ پی دی میں نے پرائم میرے پرائم دی پی آپ کو کھل کہ ملک کی سکورٹی انوارمنٹ کے لیے بزنس انوارمنٹ کے لیے سب سے امپورٹن ندیگ میرے جو ایفرٹ یہ کہ اس کے لیے میں پہل کرتا ہوں میں اس کے لیے پرائم میسٹر کے لیے سب سے بات کر اب آپ دیکھیں پروپرڈی کا ڈاکٹر ماری مجھ بزائی یہ جو آپ نے انٹر سٹیٹ ہے 22% اب 20.5% کوئی پاکستان میں انڈسٹری لگا سکتا ہے اس کا مطلب ہے جو لگائے گا پورا پیسہ کما کے بینک کو دے لیں what is the purpose آپ کہیں تو آپ انفلیشن کام کر رہے ہیں انفلیشن کام کرنے باقی انڈیگیٹر آپ کرنی رہے پیٹرول آپ مہنگ بہت دیکھیں پہلی جولائی سے کیا ہوگا جب پیٹرل ڈیزل جائے گا پھر آپ پیٹرل کی پرائس کام کرتے ہیں ڈیزل کی کام نہیں کرتے ہیں جس پر ساری ٹرانسپورٹیشن اس کے پر سامان پرڈکٹس جتنی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے سفر لوگ کرتے ہیں ٹرابلنگ کرتے ہیں ہر چیز ڈیزل آپ نے پیٹرل کام کرتے جاتے کچھ لوگوں خوش کرنے لے بوٹر بینک تو آپ کی ہماری پلاننگ ہی نہیں ہی مجھ سمائے نہیں آتی ہے اور پھر آپ کی اکنومک انجن جو ہے جرور کوشش کی جا رہی ہے آپ انڈیا آپ میں ڈیزل کرتے ہیں بلکو ٹراب آپ لئے کرتے ہیں بلکو بلکو ہم موون تورز پرگرم پولیٹکل سٹیبیلٹی بہت ضروری ہے جیسے دونوں پرگیری صاحب نے محسن بیگ صاحب نے بڑا سٹریس کیا پر وی آئی پر پر مینیسٹر سپیچ جو سپیچ تیوز میں مسنگ کیوں تھا کیا بھول گئے یا ان کی ترجی نہیں ہے ہمیں تاجب نہیں ہونا چاہیے ایک کام پاکستان یقینا مرا جا رہا ہے کہ جیس ملک میں سیاسی سے کام آئے کاروباری افراد مرے جا رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ کہ اس وقت نون لیگ کی اکزار کے اندر ہم نہ رہے تو بتیسی ہمارے سیاستدانوں کے چھوٹے چھوٹے مفادات ہیں جس کی وجہ ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور جس طرح کہ آپ نے دیکھ پارلیمان کے میمبرز کے لیے پیسے رکھ دی حالان کہ ملک غریب اسی طرح کی سیاست ہو رہی ہے کہ جہاں پر ملک کوئی خیال نہیں کر رہا ہم چھوٹے چھوٹے پوائنٹ سکورنگ کے لیے کیونکہ کوئی ویجن نہیں ہے ہمیں بھارت ترقی کر رہا ہے اسے ایک پوائنٹ جوڑ لوں آپ پوائنٹ چاہوں گی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے پرسنل ویسٹڈ پولٹیکل گینز کے لیے اور دو پارٹی سمجھ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تو ہمارا سکوپ جو ہے وہ بہت اس وقت آئے جو دوسری پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی اس کی جو نارازگی ہے وہ آپ کو بجٹ پہ لیا گیا تھا پنجاب میں بیروکرسی وہ اپنی مرضی سے نہیں دی جاری اپنی مرضی سے وہ نہیں چلا پارے جو ان کو کچھ گیارنٹی دین تھی اس کی وجہ سے وہ دور ہیں پیر کوئیک دیکھیں تین چار چیز ہیں تو بلکل آپ نے درست رومایا ہے کہ تقریریوں کے اوپر خلافات ہیں اور مریم صاحبہ جگہ نہیں دے رہی اور وہ تحدیری معایدہ ہے اور اس میں یہ تھا کہ پی ایس ڈی پی جو ہوگا اس میں پری اگری ہوگا اس کی سکیم تو اس میں کوئی پوچھا انہیں یہ شکایت ہے کہ ایم پی ایم کو زیادہ اپنے سکیم دے دی لیکن پیپلز پارٹی کے لیے آپ خوش نہیں رکھا غلط فیصلوں کا اور ملک کو غلط سنپ لے جانے کہ تمام نون لیگ پر گر رہے ہے اور پی ٹی جو اینیف سی ہے تمام جڑ ہیں جب تک اینیف سی کو آپ نہیں بد لیں گے کیونکہ سارے سارے رسائل سبوں کے پاس جا رہے ہیں اور ذمہ داری وفاق کے پاس جا رہی ہیں لیکن وفاق جو کر بھی سکتا ہے وہ اپنی اپنی اجارداری بنانے کے لیے وفاق آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا we'll see you next week اید مبارک we'll see you next week